اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہمارے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے ہیں میری دعوت ہے کہیں پر میں جا رہا ہوں وہاں پر نوٹکے نے دعوت بنائی ہے میری اس کا چینل ہو گیا منیٹائز تو اس نے کہا ہے کہ جب میرا چینل منیٹائز ہو گا تو میں آپ کو پارٹی دوں گا میں نے کہا پھر ٹھیک ہے سپورٹ بھی اس کو میں نے کیا تھی نا تو میں آج جوزن سے پارٹی دینا جا رہا ہوں ابھی ابھی نہا کیا جاؤں اور پھر چلتے ہیں دعوت پہ راشتہ میں جنہیں کرونا بھے گھر سے تم نے کر لیا راشتہ میں نے کر لیا تم تو نہیں کرو گے دعوت پر جا رہے ہو آج ٹائم کافی ہو رہا ہے ٹائم ساڑھے یارہ ہو رہا ہے اس وقت کنگی کاؤں پہ ریڈی ہو کر باہر آگئے ہیں بھائی لوگ اور میں جا رہا ہوں پھر ہم جا رہے ہیں ریسٹرنٹ پر وہاں پہ ہم کریں گے اپنی کوئی پارٹی بھاٹی تھوڑی بہت اور یہاں پہ کھڑے ہیں بھائی لوگ صاحب ہاں جی جنا پہنچ گئے ہو تیاری بیاری ہو گئی ہے سب کی ہو گئی ہے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب ہمارے سیٹی کا بیسٹ ہوتل ہے اور سب سے بڑا بھی ہے نا سب سے بڑا آج آپ کو دکھاتے ہیں فل مزا آئے گا اور اس کی ذرا جیب خالی بھی کرواتے ہیں آج چلو یہ ہے سب سے ہماری سیٹی کی بڑی ہوتل روما ان اسلام علیکم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے آج کے ماشاءاللہ سے کتنا بیسٹ ہوتل ہے ہمارے سیٹی کا اور اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں مینیو کیا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے یہ تو یہ بھائی بتائی کیا کیا کرنا ہے ڈیسائیڈر میں کرنا ہے ایک ہم لیں گے جی مٹن کونسی یہ ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے اگوش سپیش بچارے کا زیادہ خرچہ نہ کروا دیجئے بہت زیادہ خرچہ ہو جائے اس کے بعد ہم نے سیکنڈٹ لینا ہے اگوش کی جو سپیشن رائس ہے وہ پہنے سنے ہوگی یہاں اس کے رائس میں بہت ڈیسٹ ہوتا ہے ایک گولے لیں گے اس کے بعد ہم چکن رول لے لیں گے ٹھیک ہے ساتھ بوٹا لانٹ ایڈ پہ ہوتا ہے اس قریب لے لیں گے ہمارا کھانا آ چکا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں بہت دن آباد میں بار بی کیو کھا رہا ہوں اور یقین کرے میں بہت زیادہ میرا پیٹ کھالی ہوں نے ڈالے لیتا دکھاتے ہیں آپ کو بار بی کیو اور یہ ہے ٹکا ملائی بوٹی مٹن کڑھائی جو کہ فیورٹ ہے ہماری اور ساتھ میں ہے چینیز فرائٹ ہے یا چینیز رائس ہے چینیز رائس ہے چینیز رائس آہ 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 یہ بڑی کمال کی چیز ہے ہاں جی شروع کریں بھی کے شوہے بھی کے شوہے شوہے ہم بھی یہ تو کھالی ہاں باقی چیز مارک لازت میں ہم گھنگ گے ہاں باقی چیزے کافی ہاں چلو چلو تھی گئے یہ کھالے پہلے لاسٹ میں ہم گھنگ گے آئس کریم کھانا ہم نے کھا لیا بھائی ہمیں پھولو پھولے ہم لاسٹ میں ہم ٹرائی کر رہے ہیں لاسٹ میں ہم کھا رہے ہیں جی ایس کریم ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور کھانا کھا کے ہم جا رہے ہیں گھر پہلی ہوتل پہ تھا شادی کا برگام وہاں پہ ہم نے کھانا نہیں کھایا پھر ہم آئے تھے اگوش ہوتل کے لیے یہ ہماری شیدی کی بیسٹ ہوتل ہے اور پھر ہم یہاں بھی آئے تھے اور اب کھانا مانا کھا لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر کو کافی زیادہ دھوپ ہے یہاں جب بھی آپ کو دوائیں اگوش ہوتل کو لازمی ٹرائی کھیجے گا زیادہ تر مجھے آپ میں سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر بازار کا کھانا کھاتے ہو اور خود کھا کیا جاتے ہو لیکن اپنی وائف کے لیے کچھ نہیں لاتے تو میں جب بھی جاتا ہوں نا جو میں وہاں پہ کھاتا ہوں وہ میں لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں میں جب دوست پہ گیا تھا آج تو جو میں نے کھایا وہی لے کے اس کے لیے میں نے پیک کروا کے لے آیا ہوں یہ بیٹھی ہے اس سے پوچھ لو کہ میں ان کے لیے لاتا ہوں کہ نہیں لاتا ہے بتائیے گا آپ جو بھی میں کھاتا ہوں وہاں پہ میں ان سے پوچھ کر جاتا ہوں کہ میں تمہارے لے کے آلا ہوں اگر یہ مجھے کچھ نہ بھی کہے جو میں وہاں پہ کھاؤں گا وہ اس کے لیے میں پیک کروا کے لے آوں گا لے آتا ہے کہ کیا اکثر یہ شکوا تھا لوگوں کا مجھ سے کہ میں تمہارے لے کے لیے کچھ لاتا نہیں ہوں لوگوں کا شکوا اپنی جگہ وہ بھی ایک اچھی بات کہہ رہے کہ آپ اپنے کھا آتے ہیں ان سے مجھے جیسا محسوس ہوا ان کو پتا نہیں تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں میں یہ چیز میں بتاتے نہیں ہوں آپ نے ہر ویڈیوز میں لیکن میں جو وہاں پہ کھاتا ہوں وہی لے کے آتا ہوں اچھا میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں رات ہم نے لگایا تھا اس سیٹ ٹھیک ہے وہ ہم نے چلایا تھا نو بجے سے لے کے بارہ بہے تک ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو چلا کے سو جائیں گے ٹونٹی سکس ڈگری پر لیکن جب بارہ بجے تو بھائی سردی اتنی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہمیں اور وہ جو چھوٹی ہانیا ہے نا وہ خانسنے لگے تھی چھنکیں اس کو آنا سٹارٹ ہو گئی تو میں نے جلدی سے اسی بند کیا اور یہ پنکھا چلایا ہے ناروال سلو سلو تو مطلب ہم تو شوق سے چلایا تھا کہ چلو بھائی صحیح صحیح گرمی بھی ہو رہی ہے لیکن اس نے اتنا کمرے کو ٹھنڈا کر دیا تھا کمرہ ہمارا بھی کچھ چھوٹا ہے کافی تو اس لئے اس نے کافی بھی کر دیا تھا ٹھنڈا اور آپ کی بھاپی بھی کہہ رہی تھی کہ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو تو ہے نا بلکو ابھی گرمیا ہے لیکن اس نے گرمیا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے چار چار پانچ پت گھنٹے چلایا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ یہ رہی ہے چاول اور یہ سمپل چاول بھی نہیں ہے جو میں نے وہاں پہ کہایا تھا وہ ہی لے کے آیاں سالٹ بھی ہوگا دیکھ لو دیکھو یہ بہت زیادہ ہے جو چیز کھائی ہے ساتھ بکی آیا ہوں یہ میرے یاد آتا ہے اب تم نے دوپیل میں کھائی دینا پھر تھاؤ دوبارہ کھائی کل بابا جی کے گھر بھی جانا ہے ان کا کام کہاں تک پہنچا ہے اس کی اپ ڈیٹ بھی دینی ہے آپ لوگوں کو جن لوگوں نے ڈونیشنز کی ہیں بابا جان کے لئے ان کا جو اپ ڈیٹس ان کو مجھے دینی پڑتی ہیں تو کل انشاءاللہ جاؤں گا اور ان کا واشروم بھی تیار الموسٹ ہو چکا ہے تو یہ میں جب کل جاؤں گا تو ہی بتاؤں گا تم جاؤ کے ساتھ بابا جی میں شاید چلے جاؤں کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ بھی جائیں گی یہ بھی جائیں گی ویسے بابا جی آدمائے کے گھر آئے تھے تندور دیکھے گئے ہیں ماشاءاللہ تندور کی روٹی کھائیں گے آج سے ہم بلکہ کل سے تندور دیکھے گئے ہیں اور آپ سب لوگوں کو دعایں بھی دیکھے رہتے ہیں وہ ہمارے گھر آئے تھے جب میں بزار تھا جب وہ یہاں پہ آئے تھے شام میں آئے تھے تو بس ابھی کپی ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے نو بج رہے ہیں تو اس ویلوگ کو ہم یہیں پہ کریں گے ختم آپ لوگوں سے کل ملیں گے ایک تازہ نئے فریش ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ نے اپنا بہت سرا خیار رکھنا ہے اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ